خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے دل میں خوف پیدا کر دینے والا ہمارے سرکشہ بلوں کا پراکرم اپنے پراکرم کا پردرشن کر کے دیش کے بہدر جوان آتنکیوں کے ناپاک منصوبے کو ناکام کر دیتے ہیں سفید کپڑے پہنے اور کالے کپڑے سے موڈھا کے آتنکی ہتھیار کے ساتھ ایئرپورٹ پر حملہ کر دیتے ہیں آتنکی حملے کا جواب دینے کے لیے سرکشہ بل فوراں حرکت میں آ جاتے ہیں سرکشہ بل کے جامباز جوان آتنکیوں پر کہہر بن کر ٹوٹتے ہیں سفید کار پر دیکھیں انگریزی میں ٹیرریسٹ لکھا ہے جس میں کچھ اور آتنکی موجود ہیں لیکن آتنکیوں کی اس کار پہدوری کے ساتھ جوان ٹیکل کرتے ہیں اور اپنی چلتی گاڑی سے آتنکیوں کی گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں چھالانگ لگا کر بھوچ جاتے ہیں دیش کے بہادر جوان اپنے پراکرم کا پردرشن کر رہے ہیں جوانوں کا جوش دھو گنا ہو جاتا ہے جب پردھان منتر خود سامنے بیٹھ کر حوصلہ افضائی کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آتنکی حملے اور اس کو مہتور جواب دیتے جوانوں کی پردرشنی کی تصویریں گجرات کے نرمدہ زلے کے کبڑیہ کی ہیں راشترے ایکتہ دیوز کے موقع پر سی آئی ایس ایف کے بہادر جوانوں نے پردرشنی کے ذریعے دشمنوں کو یہ بتا دیا تھا کہ دیش کے یہ لاکھ دیش پر کمیاج نہیں آنے دیں گے بندوق دھاری آتنکیوں کا کام تمام کرنے کے بعد سی آئی ایس ایف کے جوان سندگ دوں سے نہتھے بڑھ جاتے ہیں اس پردرشنی کے ذریعے جوان اپنا کوشل دکھاتے کہ کیسے بینہ ہتھیار بھی وہ آتنکیوں پر بھاری پڑھ سکتے ہیں سی آئی ایس ایف کے جوانوں کے بعد بلیک کیٹ کمانڈوں کے نام سمشو این ایس جوانوں نے بھی آتنکی حملے سے نپٹنے کی تردرشنی دکھائی جوانوں کے ساتھ ساتھ این ایس جی میں شامل کے نائن ڈاغ سندگ دوں پر کہر بن کا ٹوٹ جاتے ہیں ممبئی پتھانکوٹ اور اکشردھام مندر جیسے بڑے آفریشن کو انجام دینے والے این ایس جی کے جوان اس پھوٹکوں کو ناکام کرنے کی تقلیق دکھاتے ہیں جوانوں کی اس پردرشنی کے دوران دردان مندری موڈی لگتار تاریاں وجا کر ان کا جوش بڑھاتے رہتے ہیں کچھ نشا ترنگے کی آن کا ہے کچھ نشا ماتر بھومی کی شان کا ہے ہم لہرائیں گے ہر جگہ یہ ترنگا نشا یہ ہندوستان کا ہے راشتری ایکتہ دیوست پر جوانوں کی یہ بہادری دشمن دیشوں کے لیے ایک سندیش ہے کہ دیش پر بری نظر ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوگا پردان مندری موڈی نے اشاروں میں پاکستان کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ جو یدھ نہیں جیت سکتے وہ ساجش کر رہے ہیں کئی آئے کئی چلے گئے بڑے بڑے سپنے لے کر کے بڑے بڑے مقصد لے کر کے آئے تھے اور پھر بھی بات تو یہی نکلی کچھ بات ہے کہ ہستی مردی نہیں ہماری بھائیو بہنو جو ہم سے یوت نہیں جیت سکتے وہ ہماری اسی ایک تا کو چنوٹی دے رہے ہیں ہماری ایک تا کے بیچ چھید کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں جوانوں کے پراکرم دیکھ کر پاکستان سمجھ جائے کہ اس کی کوئی ساجش کامیاب نہیں ہو سکتی اور دیش کے بہدر جوان لہرات ترنگے کی شان کی کچھ بھی کر گزر جائیں گے